دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھیں میرا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی خبریں کافی ساری ہیں لیکن بڑی خبر بتاتا ہوں آپ کو کہ صبح بہت زبردست یعنی کہ کل صبح اتنی زبردست بمباری کی اسرائیل نے گزہ کے ایک اسکول میں ختیجہ اسکول میں کہ تیز بچوں لڑکیوں کا اسکول تھا تیز بچوں کو مار ڈالا لگ بگ کچھ لوگ بہر بھی مارے میں بتاؤں گا آپ لیکن شام ہوتے ہوتے بتایا یہ گیا کہ حجباللہ نے بہت بڑا حملہ کر دیا جس میں بیس اسرائیلی مارے گئے نیتانیہو امریکہ میں ہیں اپنے ٹریپ کو اس نے کینسل کر کے واپس آنے کی بات کی ہے دنیا بڑے عجیب مہانے پر چلی گئی ہے امریکہ نے کہا کہ پچھلے دس مہینوں سے اسی لڑائی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے یہ لڑائی کہیں بڑھنا جائے ایران نے کہا کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو یاد رکھئے گا ہمارے طرف سے مشترقہ حملہ آپ کی طرف ہو جائے گا اسرائیل کی اسینہ کی بیٹک شروع ہو گئی ہے جب میں آپ کو خبر ریکارڈ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ اس رات میں حملہ ہو چکا ہوگا دوبارہ میں آپ کو بتا بھی دوں گا لیکن حضباللہ نے کہا کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں سیویلین واقعی وہاں پر بھی جو مہلائیں روئی ہیں گازہ سے تو ایک زمانے سے دیکھ رہے ہیں ان سفید پوشوں کو کبھی بھی ان کا دل میں درد نہیں ہوا ہوگا لیکن میں ان ویڈیو کو دیکھ رہا تھا کہ ایک مہلہ چیختی ہو جا رہی تھی وہ بھلے یہودن تھی لیکن چیخت تو ایک مہلہ کی تھی ہم اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے لیکن کیا کریں وہ سیویلین کو مار رہا ہے ایک زمانے سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور امریکہ کی نیسے اس میں جا کر اپنی لوگ سوا میں کہتا کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے اس کو بیس پچیس اٹھا چاس بار کھڑے ہو کر کے سٹینڈک اویشن دیتے ہیں یعنی کہ ایک نرسنہاری کو ایک ایسے آدمی کو جو نرسنہار کر کے آرہا بچوں کو پندرہ سترہ ہزار بچے اس ظالم نے مار ڈالیں نئی ریپورٹ کے مطابق آ گیا کہ نبی ہزار مارے جا چکے ہیں کل میں نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ امریکہ کے اندر میڈیکل اسٹیاف نے ریپورٹ دی ہے کہ جو ڈاٹا دیا جا رہا وہ ڈاٹا اصلی نہیں ہے زیادہ مارے گئے آج انہوں نے ڈسکلوز کر دیا کہ نبی ہزار سے زیادہ لوگ فلسطین ہی مارے جا چکے ہیں لیکن اب بیس آدمی مرے ہم اس کو بھی گنڈیم کریں گے بے قصور ویکتی نہیں مرنا چاہیے لیکن وہ مرے تو اب تو آ کر کے اپنا ٹرپ ختم کر کے حملہ کرے گا اس بیس ہجب اللہ نے یو این نے اسے اپیل کی کہ وہ حملہ میں نے نہیں کیا ہے وہ حملہ دراصل اس کا خود کا جو آئرن ڈوم ہے اس کی ناکامی کی وجہ سے ہوا ہے آپ کو میں سلسلے وار خبر سناتا ہوں کچھ ویڈیو کچھ فوٹوز میں سب لگا دوں گا آپ کی سکین پر ہے سب سے پہلے خبر دیکھیں یہ کہ بنجامین نیتنیاو نے اناؤنس کرتا ہے ہیز ریٹرننگ ٹو اسرائیل فروم ڈا یو ایس ارلیئر دا پلینڈ آفٹر دا اٹیک آن دا گولان ہائٹ پر جو حملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنا پروگرام کو کینسل کر رہا ہے ہم اس کی تصویریں بھی دکھاؤں گا اس میں آگے لکھا ہے دوستو یہ گینڈز ہے وہاں کا دوسرا نیتا it is time to conclude and exchange deal direct the escalation to northern front the levon front یہ بندہ وہ ہے جو امریکہ کی تھوڑی سی سرپرستی میں رہتا ہے اس نے اپنا سمرتھن بھی واپس لے لیا تھا اور ان کا یہ رکشہ دفاع بھی دیکھتا تھا پہلے اور اس نے کہا ہے کہ یہ لڑائی کا جواب لبنان سے دینے کی نہیں ہے ہوسٹیجز ڈیل کو پورا کرنے کی ہے جس پر نیتا نیاؤ لگتار بھیمانی کرتا امریکہ کے ساتھ آپ دیکھیں آگے دیکھ لیجے خبر دوسری خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو دوسری جگہ لاکر کے ایران کی منسٹری فورن نفیز نے کہا کہ اگر زائنس اٹیک ہوتا ہے نیشنل سوورنیٹی پر لبنان کی تو will be met with a decisive and joint response joint response ہوگا اس کا پھرام all countries of axis of resistance اس میں سیریا ہو تمام جگہوں پر ایران کا جو ہے نا میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نظام قیام ہے جو کاسم سلومینی صاحب نے پیدا کر دیا تھا کہ سب جگہ سے حملہ تیرے اوپر ہوگا اگر تُو نے کوئی جواب دیا اس نے کہا کہ we repeat ہم دوبارہ بتا رہے ہیں تمہیں with the decisive and united answer let them not make mistake کوئی mistake کوئی غلطی مت کرنا اتنی کھلی دمکی ایران کی طرف سے نہیں آئی ہے آپ کو دوستوں میں اور دوسری خبر دوسری طرف لے کر چلوں گا یہاں سے چھوڑ دیتا ہوں ابھی روک دیتا ہوں چونکہ خبریں بہت ساری ہیں تو لہٰذا مجھے یہ پتہ کرنا پڑ رہا کہ میں آپ کو سب سے پہلے لے کر چلوں تو کہاں آپ کچھ تصویریں بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو روکے رہیے گا آپ دیکھیں خبر یہ ایران کی طرف سے دوسری خبر ہے کہ ایران منسٹری فورن افیرز نے کہا کہ any infringement of the aggression by the zainous regime against the national sovereignty of لیبنان وہی بات جو میں نے کہی ہے آپ کو make no mistake کوئی غلطی مت کر دینا یہ دوبارہ خبر ہے اسرائیل چینل 13 کی کہ امریکہ نے اسرائیل سے کہا کہ not respond ابھی respond مت کرنا extensively in لیبنان fear of the outbreak of war ورنہ یہ لڑائی بڑھ جائے گی امریکہ کہہ رہا ہے ارے درنگے ویویکتی درنگے دیش تو اگر چاہتا تو ایک گھنٹے میں ختم ہو سکتا تھا ونبیہ ہزار فلسطینی نہیں مارے جاتے ظالم آگے خبر دیکھئے دوسری یہ حجباللہ کی طرف سے آیا کہ انہوں نے کہا ہم اس ذمہ داری کو نہیں لے رہے ہیں there have no connection to the incident at all شروع میں تو یہ ہی سمجھا گیا تھا کہ یہ حجباللہ کی طرف سے حملہ ہے میں بھی یہ سمجھ رہا تھا لیکن میں کچھ انتظار کر رہا تھا آپ کو خبر تاکہ میں نے کہا کنفرم ہو جائے اب حجباللہ اگر اس بات کو منع کر رہا ہے تو بالکل صحیح کر رہا ہے ورنہ وہ خلیان بول سکتا تھا reporting circulating within the Hebrew media انہوں نے بتا رہی ہیں Hebrew media کہہ رہا ہے کہ strike المجد شمس in گولان ہائٹس could have been iron dom misfire یہ Hebrew media بھی بتا رہا ہے کہ یہ misfire بھی ہو سکتا ہے لیکن اسے اتو سب بہنا چاہیے نیتن یاؤ نے کینسل کر دیا اپنی remaining plans وہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسری طرف سے رامہ ڈیویڈ ایئر بیس یہ چھوڑ دیجئے پائلٹ ان جیٹس ان اسرائیلی ایئر فورس ان اسٹینڈ بائی ان کیز او دا ریپیڈ اسکلیشن آف ایونٹ آف کمین یہ مشوارہ کرنے لگے ہیں کہ کیسے جگڑا کریں نیتن یاؤں سے وہاں سے واپس آ رہا ہے لیکن میں آپ کو بھر بارت آ رہا ہوں یہ پورو دنیا جو وہاں دیکھ رہی تھی تیس بچے تو ابھی آ رہی ہے وہ ریپورٹ تیس لوگ مارے گئے بچے مارے گئے بول دیا یہ اس نے کہ حماس کا خود کا ہی misfire تھا یہ تیرا misfire ہے پھر اس کا مطلب آگے دیکھ لیجئے وہ خبر آ گئی آنکھ کے بدلے آنکھ اسرائیل دس مورننگ ٹارگیٹڈ اسکول ان گازہ اور میں سکیرڈ اوور تھرٹی چیلڈرن تیس بچوں کو مار ڈالا امیڈیٹلی آفٹر ہجباللہ ڈیسائیٹڈ ٹو رسپونڈ یہ کہنا ہے کہ ہجباللہ نے فوراں رسپونڈ کیا یہ شام کی خبر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دس سے زیادہ لوگ مار دے گئے ہیں ہجباللہ نے کہا ہجباللہ مزائل یہ شروع میں ہجباللہ کے مزائل وہ تصویریں دیکھ لیجئے تمام ہجباللہ کے بارے میں کہا جا رہا تھا شروع میں کہ اس نے اسٹرک کیا اسرائیل گیدرنگ مجد 20 casualties including deaths یہ خبر ایک اور دیکھ لیجئے اسرائیلی فورس جو ہیں انہوں نے فلم بنائی ہے جو وارٹر کا پانی کا سسٹم تھا اسے برباد کرتے ہوئے یہ پانی بھی نہیں دینا چاہتے نا دراصل لوگوں کو بات یہ ہے ٹھیک ہے آپ کو دوسری خبر یہ تو خبر یہاں سے ہو گئی ہے دوسری جگہ لے کر چلتا ہوں چونکہ بہت تیجی سے کچھ نہ کچھ نہیں بات آ جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا یہ دوبارہ دیکھ لیجئے horrifying Israeli strike on girls اسکول وہی خبر جو میں نے آپ کو بتائی ہے I don't know where my daughter لوگ کہہ رہے ہیں میری بچی کہاں ہیں وہ 30 بچے ہیں جو ماری گئی ہیں یہ لاشوں کے امبار دیکھ لیجئے وہی سین ہے horrifying Israeli strike on girls اسکول in Gaza kills it at least 30 مطلب 30 لوگ مارے گئے ہیں اور 100 لوگ زخمی ہیں کوئی بچوں کو لے رہا ہے کوئی کسی کو لے کر آ رہا ہے یہ ایڈیٹر ہمارے پوری تصویر دکھا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے جناب یہ خبر یہاں سے میں نے پوری ہو گئی ہے اور خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں فیلال تو بڑی خبر یہی ہے لیکن چلیے میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں اور جوڑ دیتا ہوں جو میں نے لے رکھی ہیں آپ کے لیے یہ وہ سکول ہے جو بمباری کی دی کل صبح اس نے ظالم نے وہاں پر یہ دیکھ لیجئے دیر سولجر تھیری سولجر ویسٹ بینک کے اندر بھی مارے گئے ہیں یہ خبر دیکھ لیجئے آئی ڈی ایف نے جو حملہ کیا ہے اس نے پانچ جو یر غمالی ان کی باڈی نکال لی گئی ہے مل گئی ہے یونس خان میں یہ حملہ جب کرتا ہے دوسری خبر دیکھ لیجئے فیلڈ حماس لانچ ہٹ یو این آر ڈبل اے سکول یہ کہا یہ رہا ہے کہ دراصل وہ جو حملہ ہوا اس سے پہلے سکول پر وہ آئی ڈی وہ بیسیکلی حماس کا فیلڈ وہ تھا یہ دیر سولجر پورٹ چھاپتا ہے اس آدمی کی تصویر میں نے پرسوں بھی بتا جاتی دیکھ لیجئے وہ جو بات چل رہی ہے نا مزاقرات کی کساب وہاں پر نئے آدمی آئے یہ حماس کے اندر کسی زمانے میں تھا آدمی ٹھیک نہیں ہے سترہ سال کے بعد اس کا نام آرہا ہے اس کا نام ہے دلحان دہلان دہلان اس کا نام آرہا ہے یہ دھولا سا حماس کے خلاب بھی تھا کہ اس کو دوبارہ سے وہ دے دی جائے خیر میں جلدیل دی خبر بتا رہا ہوں امریکہ کا ایک خبر اور دیکھ لیجئے وہاں پر اکھٹے ہو گئے لوگ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ کہا ہے انہوں نے کہ تو جو ہے فوراں جا کر سمجھو تا کیوں نہیں کرتا ہے کچھ اور خبریں بھی ہیں وہ دوسری ویڈیو میں بناوں گا میں آپ کو کہ گازہ کے اندر ایک ہیلیکاپٹر بھی گرا دیا گیا ہے یہ کل کی خبر ہے آپ تو صبح دیکھ رہے ہیں یہ جلد بازی میں خبر بتا رہا ہوں لیکن بڑی خبر صرف یہی ہے کہ وہاں پر جو ہے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے وہ خبر دیکھ لیجئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ جو نبے ہزار کی میں نے بات کہی تھی نا آپ سے وہ میرے پاس آگئی ہے خبر ہاتھ میں تو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ نبے ہزار لوگ مارے گئے دیکھ لیجئے آپ یہ امریکہ کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بات بتائی تھی اور کچھ خبریں ہیں ساری خبریں خٹے ہو کر کے میں ایک دو گھنٹے بعد پھر حاضر ہو جاؤں گا آپ کے پاس چونکہ ہو سکتا اسرائیل مردود حضب اللہ پر یا لیبنان پر حملہ کر دے آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آج ہی روتا ہوں جائے ہوں